اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دعوتی خطوط بھیجے ان خطوں کے ذریعے حضور نے ان کو اسلام قبول کر لینے کی اور حق کے پیغام کو قبول کر لینے کی دعوت دی انہی میں سے ایک خط حضور نے فارس کے بادشاہ پرسیان امپائر کے بادشاہ کسرا کو بھی خط لکھا لیکن وہ نامراد اس خط کو لیا اور اسے چاک کر دیا پھار ڈالا اور اس نے اپنے گورنر یمن کے حاکم کو یہ پیغام بھیجا کہ دو مضبوط آدمیوں کو بھلاؤ اور ان دونوں کو یہ پھٹا ہوا خط لے کر اس شخص کے پاس بھیجو جس نے یہ خط لکھا ہے مجھے تو اس نے دو آدمیوں کو بھیجا اور وہ دونوں آدمی ڈاڑھی مڑائے ہوئے تھے اور موچھے ان کی لمبی تھی جب یہ دونوں مدینہ منورہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو چہرہ گھما لیا حضور نے ایسے لوگوں کو جن کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو اور وہ داڑھی صاف کرتے ہوں ان کو دیکھنا بھی گوارہ نہ کیا اور ان سے گفتگو فرمائی ان کی چہرے کے طرف دیکھے بے غیر اور یہ فرمایا کہ تمہیں اس بات تک اس نے حکم دیا کہ موچھے اتنی بڑی کر لو اور داڑھی کو صاف کر دو تو اس نے کہا ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے رب نے کہا یعنی کسرا کے بادشاہ کے طرف اس نے اشارہ کرتی ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا بھگوان ہمیں کہتا ہے کہ داڑھی کو صاف کریں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے رب نے تمہارے بھگوان کو تمہارے رب کو مار ڈالائے اور خود اسی کے بیٹے کو اس پر مسلط کر دیا ہے جو اس کو مار کر خود تخت پر بیٹھ گیا ہے اگلی دن ان کو اطلاع ملی کہ وہ پرویز کسرا بادشاہ جس نے حضور کے نام مبارک کو اس مبارک خط کو چاک کیا تھا اسے اللہ نے چاک کر ڈالا اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے جو یہ واقعہ البدایہ والنہایہ تاریخ کے ایک متبر کتاب ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کی اس میں منقول ہے اور علم ابن جوزی نے الوفا میں بھی لکھا ہے اس واقعے کو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس زبانے میں دنیا بھر کے تمام مرد چہرے پر مرد کے علامت داڑھی کو باقی رکھتے تھے اور داڑھی کو مڑوانا کہیں کا رواج نہیں تھا سوائے فارس کے اندر مجوسی لوگ جو آگ کی پجا کرتے تھے وہ داڑھی صاف کرتے تھے اور داڑھی مڑے ہوئے لوگوں کے چہرے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کو بھی گوارنہ کیا ناپسند کیا اس لئے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے قرآن میں اس کا حکم نہیں ہے ترہ ترہ کے بہانے تلاش کرتے ہیں اور ایک ایسے غیر فطری غیر معقول عمل کے لئے بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ اگر عقل صحیح ہو تو خواہ انسان کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو تو اسے تسلیم نہ کرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی کا حکم تو قرآن میں نہیں ہے قرآن میں تو ساری بہت سے باتیں نہیں ہیں قرآن میں قرآن میں زہر چار رکھاتے یہ بھی نہیں ہے عصر کے نماز چار رکھاتے فرضے یہ بھی نہیں ہے مغرب کے فرض نماز تین رکھاتے قرآن میں یہ بھی نہیں ہے جو کیا نمازیں بھی چھوڑ دی جائیں پہلی بات تو ہر حکم قرآن میں ہوتا نہیں ہاں قرآن میں یہ حکم ضرور ہے کہ جو اللہ کے رسول بتائیں وہ بھی اس کو بھی مانو تو جو حدیث مبارک میں ہے جو حضور کا عمل ہے اسے ماننا بھی قرآن پر عمل کرنا ہے تو یہ بھی قرآن کا حکم ہوا جیسے حضور نے خود بتایا کہ نمازوں کے رکعات کے تعداد بتائی جو قرآن میں نہیں ہے تو ان رکعات کو ماننا نماز کو ماننا ہی قرآن کو ماننا ہے اس کا انکار قرآن کا انکار ہے کہ یہ قرآن میں ہے کہ رسول کی بات کو مانو جو کچھ وہ تمہیں دے اسے قبول کرو ما آتاکم الرسول فخضو و ما ناہاکم عنو فنتہو جس چیز روک دے اسے روک جاؤ یا اللہ کا حکم ہے کہ اس نے رسول کی معنی میں یتعر رسول اسے نے اللہ کی معنی فقدتا اللہ تو حضور نے داڑھی مڑانے کے عمل کو جائز تو کیا ایسے غیر مسلم شخص کے چہرے کی طرف دیکھنے کو گوارہ بھی نہیں کیا داڑھی کو بڑھانے کو حکم فرما ہے بخاری شریف میں ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مو چھوٹی رکھو یعنی اتنی بڑی نہ رکھو کوہٹو پر آ جائیں اور تکبر پیدا ہو اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس اسلام شعار کو اپنانے کے توفیق عطا فرمائے